وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا ہم کو یہ نوکری ملتی ہوں کہ ہمارے حضرت موسیٰ نے بکرییں چلائیں ساتھا تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکرییں چلانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نیشنل لیول کی نہ آئے پھر مجھے اس نے کہا تھا آپ کے نبی اپنے جوتا خود گارتے تھے لگاتے تھے ٹانکہ کمیز کو کپڑے دھولیتے تھے راستے میں جھار جھنکار صاف کرتے ہوں کرتے ہوں میں نے کہا تھا مجھے تو ٹانکہ نیل گانا تھا مجھے سکایا نہیں کسی اس نے کہا کہ یہ بدلی تھی بڑھا آدمی تھا لیکن بات وہ بڑی چالی سیر تول کے کرتا کہتا تھا ہمیشہ چھوٹا مجھے کہتا تھا شفاک لکھی تم تیچر تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو اب تم لیکچرر ہو کل کو پروفیسر بن جاؤ گے مسٹر کرو کہتا ہے جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاتم نہ کرنا ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا دور پھینکنا وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں جھکے جھکے سے ہوتے ہیں وہ عام طور پر پیچھلی کتاروں میں بیٹھتے ہیں آنکھے چھوٹے لوگ کہہ لئے یہ کچھ لفظوں میں بری بات لیکن آپ کا وصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لئے کہہ رہے ہیں جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاو کی یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھی مثل یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا چھوٹیاں تمہیں چیز دیتا تھا اس کی پریکٹس ہوتی بندھارہ پکتا تھا لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے تو بابا ہی نے فرمایا سوئی میں دھاگہ ڈالنا سی اب یہ بہت مشکل کام ہے یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا کبھی دوسری وہ دھاگہ نہیں اس میں اتھیک طرح سے آتا تھا لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے میں نے کہا اچھا جی دھاگہ ڈال لیا اس کا کیا فائدہ کہل گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو جب تک تمہیں لباس سینے کا فان نہیں ہے گا تم انسانوں کو کیسے سی ہوگی تم تو ایسے ہی روگے جیسے لوگ تکریریں کرتے ہیں بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گئے نہیں وہ تکریریں دھاگے کا فان آنا چاہیے ہماری ماں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتے ہیں کتنے کروڑ چودہ کروڑ کی آبادی ہے اور آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ان چودہ کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہے ہیں کوئی فیکٹری نہیں پرائیڈ کر کے لیتی یا کوئی ٹرک نہیں آتا آپ اپنے گھاتے ہی لے جائیں گے اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بوسا بینگن کرم کر کے اممہ نے کہا کہ دال ڈال دے مکس کر دے روٹی پکا کے وہ کھانا مل رہا ہے چھوٹے کام اور چھوٹے کام سے کتنی بڑی آبادی پل رہی ہے ضرور سوچئے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فیکٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونا چاہیے بڑے کارخانی جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارگانے روٹی بنانے کے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اب امریکہ نے چھوٹے چھوٹے چھتوں گڑے لگا دی ہیں جن کے اسطحار بڑے لگے ہوتے ہیں اولر کیاں برگر کھاری ہوتے ہیں آدھی ان کے لپسٹک لال ہوتی ہے آدھا ان کا کیچپ نال بہا اسطحار خوصود لگا ہوتے ہیں جیسے بالکل شیر نہیں ہرن کا پھٹھا کھا رہی ہو ایسی تذکر ہیں یہ آپ کا نظر ہے لیکن عام فوڈ عطا کرنے کے لیے لوگوں کو نریشمنٹ دینے کے لیے گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لیے یہ سارا درجہ انہی کا تھا اور انہی کا ہی رہا ہے اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریکیں بملے گزر جانے کے بعد انہی کے دستش میں رہے گا کیونکہ جب تک یہ نہ ہوں مرد تو بلکل کچھ نہیں بہت کو تو گھر نہ چلانا آتا ہے نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ روٹی کہا سکتا ہے اللہ نے اس کو یہ ساری کا دیا کیونکہ وہ آپ کو پروائید کریں کپڑا سینہ ٹانکہ لگانا تو وہ آپ کو لگا کریں اور اس کا دیں اور یہ چھوٹے کام جیسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ ضرور یاد رکھئے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری کیونکہ انہوں نے کیا ہے کسی وجہ سے کیا ہے میرا منجلہ بیٹا تھا جب وہ ایفے میں تھا تو کہنے لگا مجھے دو بکرییاں لے دیں پرغمبروں نے بکرییاں چرائی ہیں میں بھی چراؤ گا تو ہم نے اس کو دو بکرییاں لے دیں لیکن وہ پانچ میں چھتے دنے روتا ہوا آگیا کہنے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے میں ایک کو خیش سے نکالتا ہوں دوسری بھاگ کے در چلی جاتی ہے اس کو پکڑتا ہوں پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی میں نے کہا یہ کام نہیں ہے پیغمبروں کو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکرییاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا انبیاء کو ان کا درجہ ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ ماننے والے ہی ہوں گے جتنے بھی کفار تھے تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے اس کو ایک خیش سے ہٹا ہو پھر آتی ہے گڑریہ اٹھ کے جاتا ہے اس کو ہٹا جاتا ہے پھر ایک لکمہ ڈالتا ہے پھر بکری اسی دیگہ پر جاتی جہاں سے منع اور مارنا نہیں سینگ نہیں توڑنا اس کو تکلیف نہیں پہنچا نہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے جاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہمارا موسم ہے کرکٹ کا وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں میں تو اتنا اچھا وچر نہیں ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں تو پھر اس کھلاری کو بڑے عدب اور بڑے احترام سے اور شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھتا ہوں ہر بیٹس میں اپنی مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندوں اور پر استقلال جمعے ہوئے قدموں اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو غیر مری نظر نہیں آتی کسی کو جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے میں سمجھا سکا تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے جب وہ آتی ہے بیلنس میں جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی اس نے ہاتھ میں پکڑی تیچھا تھی وہ بیلنس ایک رکھا ہوتا ہے اسی طرح ایک رکیٹ کا شلاری جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو یہ کیچ ہو جاتا یہ کلی ہو جاتا سب سے چھوٹی چیز جو ہے بہت خواہ کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہ سنجھے کبھی چھوٹی چیز کہ اس کو درخورے اتنا نہ جانے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو حکم دے جیا گیا جو بتا دیا گیا جس ڈسپلن کے لیے میں ابھی راستے میں آیا ہوں ہمیں آدھا گھنٹا کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بتی ہماری تو تھی سبز لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزر نہیں دیتے کہنگے کہ کر لو جو کرنا ہے ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے تو یہ خطرناک ہے بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن بے باتن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات میں نے اپنے ایک ٹیکسی درائیور ملا تھوڑے دن ہوئے جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں ہر ایک اپنا اپنا علم ہوتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایا کہاں سے ملا کسی نے خوش ہو کے پانچ سو روپے دے جیے یا دو سو روپے دے جیے آپ کا کرایا بنتا دے اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کسی نے مجھے زیادہ کرایا دیا کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی الوہتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایا کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بات میں نے کہا وہ تو میرا کم چیز کھتنا ملا کھتنا کھتنا آٹھانے ملے آٹھانے تو بہتھنے بھی نہیں ہوتا تو آدمی چلاتا گاڑی شروع میں بیس رو کھتنا بارش ہو رہی تھی بارش ہو چکی تھی اور میں نسبت رو ہمارے لاہور میں جگہ ہے جب ٹوٹی ٹوٹی سرکیں ہوتی تھی وہاں کڑا تھا تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہو تھے بارش کے پانی ہو جاتے تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹڑی سے اس پٹڑی آگئی میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی وہ آگے بنی انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا ایک دروازہ داخل دوسرے سے نکل گئی اور مجھے تھری جائیں یہ چھوٹے تا کام تھا انہوں سے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایا جو مجھے ملائیے اور انہوں نے جس طرح سے سڑکراس کیے تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مسکرانا سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اتنا چیڑا نبلا لے کہ ہر وقت دانت بیچے میں مجھے یقین ہے آپ تکرے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسپلن کو بھی اور ریلیکس ہنے کو بھی دھیلے چھوڑنے کو بھی اور اس چوکے اور چھکے کے لگانے کو راز بھی سمجھئے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز دیا اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و عقارب کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف آتا فرمائے اللہ موسیقی